بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ریل کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں سب سے پہلے ہم ڈالر کے اوپر نظر ڈالیں گے بھائی آپ کو دکھا رہا ہوں میں ڈالر آج دو سو کاسی روپے نوے پیسے سے دو سو کاسی روپے بہتر پیسے پر آیا کل اس میں بہتری ہوئی تھی آج پھر اس میں چند پیسوں کی گھرابٹ آئی ہے تو بھائی یہ معاملہ جو ہے نا ڈالر کا یہ میں اس لئے آپ کو صرف ویڈیو کے سٹارٹنگ میں بتاتا ہوں کہ ڈالر کے اوپر ہی ریال کا ریٹ چلے گا یہ کنفرم ہے برحال اگر ریال کی بات کریں تو کل ریال میں مجھے بہتری دکھائی دی کل ویڈیو میں میں نے آپ کو بتا بھی دیا تھا جو اوپر مارکیٹ کا ریٹ ہے آج کا بھائی وہ پاکستان بات کر رہا ہوں میں چھتر روپے تیس پیسے سے لے کر چھتر روپے ستر اسی بلکہ آپ بول رہے ہیں کہ پھجتر روپے تک اوپن مارکیٹ کا ریٹ ہے پاکستان میں ابھی آپ بولیں گے کہ بھائی ستر اسی پیسے کا آپ ڈیفرنٹ بتا رہے ہیں دیکھیں وہ ایسے ہوتا ہے آپ کسی چھوٹے شہر سے اگر ایکسچینج کروا رہے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یقین مانے کہ بھائی ڈیڑھ ایک روپے پچاس پیسے تک کا ڈیفرنٹ ہے چھوٹے شہروں میں بھائی ایسے لوٹتے ہیں جو ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لوکل ایجنٹ ہوتے ہیں کوئی سنیار ہے جی کوئی کوئی لوہار کا کام کرتا ہے ساتھ میں منی ایکسچینج بھی کر رہا ہے حالانکہ جو بھائی بہترین گورنمنٹ کی طرف سے اچ بیل ہے ڈالر ایسٹ والے ہیں اس کے علاوہ ویسٹن یونین کرنے والے ہیں اس کے علاوہ پاکستان میں اور بھی ہیں جو جن سے آپ ایکسچینج کروا سکتے ہیں میں بولتا ہوں آپ پانچ ساتھ بندوں کے پاس گھومیں کسی بڑے شہر میں جانا آپ کا ہو رہا ہے تو وہاں جائیں وہاں سے ریٹ رہیں یار اگر آپ پانچ دس ہزار ریال چینج کروانے والے ہیں تو آپ کو فائدہ مل جائے کہ پانچ دس ہزار روپے کا یقین مانے برحال اگر ہم ریاریڈ کی بات کریں تو آپ کو میں ایکسچینج ریٹ جو پہلے آج کہہ بھائی وہ بتا دوں یہ چوہتر روپے پچاسی پیسے جو کہ کل پچیتر روپے پلس میں تھا آج اس میں میں کچھ گراوٹ دیکھنے کو ملی انڈیا بائیس روپے کس پیسے بنگلہ دسی ٹکا بھائی انتیس ٹکے اٹھائیس پیسے مختلف بینکوں کے حساب سے گھر ہم بات کریں تو ان میں ویسٹن یونین کا آج کا ریٹ جو ہے وہ چوہتر روپے اٹھالیس پیسے بھائی دس سترہ اور تیس ریال ان کی فیس ہوتی ہے اگر ہم بات کریں منی گرام کی تو بھائی منی گرام کا جو آج کا ریٹ ہے وہ چوہتر روپے چوون پیسے ہے دس سترہ اور تیس ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے اگر آپ ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک سے سینڈ کرنا چاہ رکھے ہیں تو بھائی ان کا جو ریٹ ہے آج کا وہ چوہتر روپے چوالیس پیسے ہے دس سترہ اور تیس ریال فیس کے ساتھ اگر تحریل راجی راجی بینک کی ہم بات کریں تو بھئی ان کا جو آج کا ریٹ وہ چوہتر روپے ستاون پیسے مجھے بیسل لگا ہے حالانکہ ان کا دو دن پہلے کا جو ریٹ تھا وہ چوہتر روپے دس پیسے سے بیس پیسے کے راؤن میں تھا یہ دس سترہ اینڈ تائیس ریال ان کے بھی فیس ہے سٹی سی پہ کی بات کریں تو ان کا بھئی آج کا ریٹ چوہتر روپے انچاس پیسے دس سترہ اور تائیس ریال ان کے بھی فیس ہوتی ہے اور اگر سے اچھا ریٹ ہے فوری بینک بینک جزیرہ کا اور دس سترہ اور تیس سٹرہ ومرس کے ساتھ اچھا اس کے آگے انجاز بینک کی اگر بات کریں تو ان کا جو آج کا ریٹ ہے وہ چوہتر روپے سنتیس پیسے رہا دس سترہ اور تائیس ریال ان کی بھی اور اگر آپ کوئیک پیسے سینڈ کرنا چاہ رکھے ہیں تو کوئیک پیسے سینڈ کرنا چاہ رکھے ہیں اگر آپ فرینڈی بھگارہ kidnaz کا ریٹ ہے وہ چوہتر ومرسیتھ کا ریٹ ہے وہ چوہتر روپے ستامن پیسے دس سترہ اور تئیس ریال فیز کے ساتھ ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ اس ویڈیو کے دو تین گھنٹے کے بعد ہماری کے ویڈیو آئے گی جس میں ہم مکمل تفصیل سے بات کر لیں گے کہ ریال ابھی ہمیں بھیجنے چاہیے یا ویٹ کرنا چاہیے یا کب تک بھیجنے چاہیے